ہلو بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پلانٹ ٹیشو کی بارے میں ٹھیک ہے پلانٹ ٹیشو کل ہم نے ٹیزلز کے بارے میں پڑھ لیا تھا اس کے انٹروڈکشن میں پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ٹیشو اس کے ساتھ سٹریکچر اینڈ فنکسنل پارٹ و پلانٹ اینیمل بھی پڑھا جا ہو تو اس کے بیس پر ہم آگے پڑھ رہے ہیں کیا پلانٹ ٹیشو ٹھیک ہے تو پلانٹ ٹیشو میں ہم نے دو چیز پڑھے تھے کیا کیا ایک تو آپ کی میریس میریسٹ میٹک ٹیشو اور دوسرا کون سا پڑھا گا ہاں پرمانٹ ٹیشو ٹھیک ہے پرمانٹ ٹیشو تو آج اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ میریس میٹک ٹیشو کیا ہوتا ہے اور پرمانٹ ٹیشو کون کون سے ہوتے ہیں تو ان کے پارٹ بھی آئیں گے سوٹے سوٹے تو ان کو بھی یاد رکھنا پڑے گا اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا میریس میٹک ٹیشو یہ ایک ٹیوٹی ہے یہ آپ خود کرنا اب آگے دا گروتھ ہو پلانٹ اوکر اونلی ان سرٹن سپیسپیک ریجن جسیس بکاوز دا ڈیوائیڈنگ ٹیشو آر نون ایج میریس میٹک ٹیشو بولا کی پلانٹ کا گروتھ کرتا ہے کوئی بھی سپیسپیک ریجن ٹھیک ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم میریس میٹک ٹیشو بولتے ہیں اس لوکیٹی آن لی ایٹ ڈیز پوائنٹ ایک کچھ پوائنٹ پر ہی لکیٹ ہوتا ہے دیپینڈنگ ڈا ریجن ڈا ریجن ڈا ریجن پہر دے آر پریزنٹ میریس میٹک ٹیشو آر کلاسیفائی ایج اپیکل لیٹرال ان انٹرکیلری تو جہاں پر یہ ٹیشو پریزنٹ ہوتے ہیں اسے ہم کیا کیا کہتے ہیں اپیکل لیٹرل اور انٹرکیلری تو یہ کہاں ہوتا ہے پلانٹ میں یہ ڈائیگرام کے ثورت دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ آپ پر سب سے ٹوپ پر ہے نا یہ آپ کا اپیکل میری سٹم ہے یہ آپ کا بیچ میں ہو جائے یہ والا یا پھر یہ سیڈ والا یہ آپ کا انٹرکیلری میری سٹم ہے اور جو لاسٹ ہے وہ لیٹرل جو کی تنے کو کیا کرتا ہے مجھوڑ بناتا ہے تو یہ تینوں پارٹ ہوتے ہیں آگے بولا گیا کیا کہ نیو سیل پروڈسٹ بائی میری سٹم آر انیسیلی لائک دوڑھ اوپ میری میری سٹم اٹسیل کی جو میری سٹم جو نئے سیل بناتے ہیں وہ خود کے ہی بناتے ہیں بٹھ دے بٹھ ایس دے گروہ ڈیپ آف سٹم ڈروٹس بے تو یہ ایک پلانٹ ہے اور یہ اس کی روٹس ہے ٹھیک ہے تو اپکر بلکھل ہیا تو ٹیپ پہ ملے گا ہے پھر روٹ کے ڈاؤن میں ملے گا ٹھیک ہے سب سے نیچے یہ کیا کام کرتا ہے انکریز دار لیندھ آف سٹم اینڈ روٹ یہ کیا کام کرتا ہے اس کے اوپر یہ لیندھ کو کیا کریں گے انکریز کریں گے دار گرد آف سٹم سٹم اور روٹ انکریز دیو تو لیٹرل میری سٹم کم بے انٹرکیلری میری سٹم سین ان سم پلانٹ اس لوکیٹیڈ نیر دا نوڈ تو میں آپ کو بتایا تھا کیا انٹرکیلری میری سٹم ایک تو یہاں پائے جاتے ہیں اوکے اور ایک یہاں نوڈ سپر سیل آف میری سٹم ٹیسیو آر ویری ایکٹیو دے اوڈینس سائٹو پلازم تینسلولوز ویل اینڈ پرامینٹ نوکلی آئی بول رہے ہیں کہ جو اپنے میری سٹم ٹیسیو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں بہت ایکٹیو سیل ہوتے ہیں اور سائٹو پلازم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے سیلولوز وال ہوتی ہے پرامینٹ نکلی آئی ہوتی ہے لیکن اس سب بھی چیز ہم نے کیا پڑھا کہاں پر پڑھا تھا گول اپیٹرمی کریکٹکولر میں پڑھا تھا تو اپیٹرمی کریکٹکولر میں ہم نے کیا پڑھا تھا ویککل بھی پڑھا تھا لیکن میری سمیٹک ٹیسیوز میں آپ کا کیا نہیں ہوتا ویککل نہیں ہوتا can we think why they would لیک ویککل پوچھا گیا کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کیوں کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کم میری سمیٹک ٹیسیو تو میری سمیٹک ٹیسیو میں ہم نے تین پارٹ پڑھے گیا ہم نے اپیٹرمی تو بولا گیا کی کچھ اپیٹرمیک سے بنے کچھ لے سمپل پرمانیٹ ٹیسیو ہوتے ہیں کیسے کیسے پرینکایما پرینکایما is most complex simple permanent tissue بولا کہ یہ سب سے پہلا پرینکایما ہو گیا دیکھو simple permanent tissue کے بھی تین ٹائپ ہیں ایک تو آپ کا یہ رہا پرینکایما یہ کیا ہے complex permanent tissue ہے it consists of relatively unspecialized cell with thin cell well اس میں کیا ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی شیل ہوتی ہیں تین تو یہ آپ کا پرینکایما ہے ٹائپ گرام میں دیکھو گے تو ٹھیک ہے یہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی شیل ہوتی ہے and they are living cell یہ کیا ہوتی ہے living cell ہوتی they are usually loosely arranged their large space between cell are found in the tissue تو یہاں کیا بولا گیا ہے کہ بہت کم سے بہت زیادہ سا پیش رہا ہے انہیں سیل کے بیچ میں okay this tissue generally store food یہاں کیا کام کرتے ہیں یہ اپنا store food کا کام کرتے ہیں دیکھو یہ جیسے یہ ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں in some situation it consists chlorophyll and perform photosynthesis it is called kaloran kyma تو kaloran kyma کیا ہوتا ہے چھو کی کلورو فیل کا کام کرتا ہے اور photosynthesis سے food gain کرتا ہے in aquatic plant large air cavities are present in parent kyma to help them flood جو aquatic plant ہے جو جلیے پودے ہیں وہ پانی میں تیڑھتے رہتے ہیں وہ کس کی دور جیسے ہیں pen kyma کی وجہ سے سچے pen kyma type it's called iron kyma تو یہ ایسے pen kyma type کو کیا بولتے ہیں iron kyma بولتے ہیں تو تین ٹائپ آگے pen kyma پڑھ لیا تھا ایک ہی آپ پہ دوسرا kaloran kyma ہوگے اور دیس سا کیا ہوگے iron kyma ہوگے ٹھیک ہے next پڑھتے ہیں کیا the flexibility in plant is due to another permanent tissue کیا ہے kolon kyma تو kolon kyma کی وجہ سے کیا ہوتا ہے flexibility ہوتے ہیں plant میں تاکہ تیز ہوا آنے پر plant کئی بار ٹوٹ جاتے تو اس کو بچاتا ہے ٹھیک ہے it allows bending of various parts of plant like tendrils and stem of climbers without breaking ڈھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے کی کی جو tendril اور stem ہے اس کو ٹوٹنے سے کیا کرتا ہے بچاپتا ہے it also provide mechanical support یہ mechanical support کا کام کرتے ہیں we can find the tissue in leaf stock below the epidermis یہ کہا پا جاتا ہے epidermis جو leaf stock ہے leaf stock مطلب جیسے یہ leaf ہیں اور اس کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے stock تو یہ یہاں پاہدہ تھا پتے کی ٹوٹے نہیں the cell of this tissue are living elongated and irregular thin at the corner تو بولا کی یہ سیل کیا ہوتے living ہوتے ہیں اور بہت سمیت رہتے ہیں اور there is very little intercellular space اس کے اندر کیا ہوتا ہے بہت کم space پایا جاتا ہے ہوتے یہ آپ کو ڈائپ دے دی گئے ہیں کہ simple issue آپ یہ کون سا ہے pen kائما ہے یہ کلون کائما ہے تو اس کے اندر کیا کہیں دیکھو pen کائما اندر کیا ہوتے ہیں intercellular space ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا آتے ہیں well thickening nucleus دو ڈائپ کے ہوتے ہیں یہ دون ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بول دے transverse section transverse کیا کام کرتے ہیں کسی mineral کو ایک cell سے دوسرے cell میں پھونچ آتا اور دوسرا کیا loganiturnal section تو یہ آپ کے ایک narrow section ایک lumen ہوتا ہے lignified thick well ہوتی ہے ٹھیک yet another type of permanent tissue is sickle and kai ma ڈائپ sickle and kai ma کے بارے بات کی گئی ہے it is the tissue which make the plant hard and stiff یہ کیا کام کرتا plant کو مضبوط بناتا اور stiff بناتا is we have seen the husk of a coconut to bola ki coconut ki khal جوت ہے اس کو دیکھتے ہیں it is made of succulent chymotose tissue ڈائپ tissue کا نام دیا گیا کہ اس سے کیا بناتا ہے یہ hard بناتا ہے the cell of this tissue are dead this tissue dead is tissue cells dead are long narrow as well as the wall are thickened due to lignin lignin کیا ایک طرح کا material ہوتا ہے جو cell کو کیا کرتا جیسے یہ cell ہیں اس cell کا کیا کرتا ہے ان کے بیش کا جو space ختم کر دیتا تو یہ cell کیسے ہو جاتے ہے اس طرح کیا جاتے مطلب ایک دوسر اندر بیٹھتا ہیں often these holes are so thick that there is no internal space inside the shell میں آپ کو بول دیا لیکن ان کا کام کیا کرتا ہے یہ کیسے بیٹھ کا space ختم کر دیتا ہے this tissue in present stem around vascular bundle in this vein of leaves and in the hard covering of sheets and nuts تو کئی بار آپ نے دیکھا ہو کی کی جو پتیاں ہیں leaves ہیں وہ اس طرح کے کام تو یہ کس کا کارن ہوتا ہے جو کی کس وجہ سے ہوتا کی بہت سارے sheets یا پھر nuts ایک جگہ ڈال دی جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے plant ایک دوسر سے جڑے ہو جاتے ہیں it provides strength to the plant part تو اس سے ہم کیا بولتے ہیں plant part کی strength بولتے ہیں تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی 6.3 ہے آگے پڑھتے ہیں what do you observe is the outermost layer of shell called epidermis کہ آپ نے کیا observe کیا کہ جو outermost layer ہے cell کی وہ کیا کہلاتی epidermis کہلاتی ہے this epidermis is usually made a single layer of shell to epidermis cell کی سے بنی ہوتے single layer of shell سے بنی ہوتی ہے in some plant living in very dry habitat تو یہ کہا پائے جاتے ہیں جو بھی آپ کے سوکھے ستھان ہوتے ہیں وہاں پر پلانٹ میں پائے جاتے ہیں the epidermis may be thicker sense protection against water loss in critical کیوں سکھے جگہ کیوں ہوتے ہیں کیوں کہ وہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے منرل کی کمی ہوتی تو اس وجہ سے یہ کیا کرتا ہے پلانٹ کو water کی کمی سے پچاتا ہے the entire surface of plant has an outer covering epidermis پلانٹ بولا کی پلانٹ کا پورا surface entire surface ہے وہ کسی covering ہوتا ہے epidermis سے ہوتے it protect all the part of plant یہ plant کے سبھی ہستے کو بچاتا ہے epidermal cell on aerial part of the plant of a secret a vexive water resistant layer on their outer surface تو بولا کی epidermis epidermis کیا ہے کی طرح کا پدار تھے کی جو بھی پلانٹ کے اندر cell ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھ سیل کے چپٹر میں اگر آپ کو یاد ہو hypotonik solution کے پڑھ تھا تو hypotonik solution میں کیا تھا کہ جو water ہوتے ہیں وہ سیل کے چاروں طرف رہتے ہیں مطلب زیادہ high concentration ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کی جو epidermis ہے وہ کیا کرتا سیل سے سیل کے water کو ایڈ ایڈ این پروڈیکشن پروڈیکشن اگنس لوس آف آٹر تو یہ کیا کام کرتا آف آٹر مطلب آٹر کی کمی کو بچاتا ہے میکین اینجری 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 بائی پریسٹک فنگی یا پھر کوئی پلانٹ میں انجری ہو جاتی یا پھر فنگی دوارہ خراب کر دیا جاتا ہے سنس ایڈ ہے جو پروٹیکٹی رول تو پلے تو اس بجے سے کیا کرتا ہے کی اپی بینا کسی سپیس کے موسٹ اپی درمیل سیل آر ریلیٹیو لی فلیٹ بہت جانا اپی درمیل سیل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہوتے ہیں اپن دیر آوٹر اینڈ سیڈ ور آر ثکر دین دا انر ور جو اپی درمیل سیل کی جو بھاری پر موٹی ہوتی ہیں تو یہ کیا تھا آپ کا اپی درمیل پتائے گیا تھا آگے دیکھ تیں کیا پتائے گیا we can observe small pores hair and there are epidermis of the leaf تو بولا کی بات تو میں پی تو ہم نے epidermis کے بار پتا تھے اس کے ساتھ ساتھ کی بولا کی لیف میں ہمیں کیا observe ہوا small pores observe رہے ہیں this pores are systome ڈیس ہم کیا بولتے بولتے ہیں تو آب systome ڈیس 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 ہیں تو کیا کہ کام ہو رہے ہیں ترانسپیریشن loss of water in the form of water vapor جو میں نے ہائیپورٹونک سولیشن بتایا تھا جو پانی کی ماترہ کو مینٹن رہتا ہے زیادہ پانی کی ماترہ تو وہ اپیٹرمیس کے کام رہتا ہے تو ترانسپیریشن کیا ہوتا ہے جو پر پانی کی کمی ہو جاتی ہے آل سو ٹیک پلیس تھروہ سٹمیٹا تو سٹمیٹا کے تھروہ وہ بھی کمپلیٹ کی جاتے سکتی ہے کیسے جیسے بارش آ جائے تو بارش کے اندر جو پورس ہوتے ہیں اس میں بھی پانی کی ماترہ انکلوڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیا کام ہوگا ہے سٹمیٹا کا کام ہوگا تو سٹمیٹا کی ڈیفینیشن اس پورے پیسیز میں انہوں نے دی دی تو یاد رکھ لینا کہ سٹمیٹا ہے کیا کام کرتا ہے اوپر والے پیسیز میں اپی ڈرمیس اپی ڈرمیل یا اپی ڈرمیس کے بارے پڑا تھا تو آگے پڑھتے ہیں آگے کیا چیز دی ہوئی ہے بولا کی ریکول اگر آپ دوبارہ بتایا کہ جو گیس ریکوار کرتے ہیں وہ فوٹو سنتیزی کے طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پوچھا کی رول جو گاری میں پوچھا کیا رول ہے ٹرانسپیریشن کا پلانٹ کے اندر اپی ڈرمیل سیل آف داروٹس ہوجھ فنگچن ایز وٹر اپجوز کمنہ لیلی لون ایز لائک پارٹ ہے دیٹ ٹٰی اپجوز سٹیز سر ایڈیہ تو اپی ٹی ڈرمیل اپی ڈرمیل왓 سیل کے بارے پتایا گیا کہ اپی ڈرمیل کر سنیک ہے ٹی ڈرمیل روٹس کے جو ہوتے ہیں مدلگ جو روٹس ہوتے ہیں یہ روٹس ہیں اس کے بھی کیا ہوتے ہیں بال لگے ہوتے ہیں بال لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا کام کرتے ہیں Water کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اپزورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت 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 بڑا سرفیش ہوتے ہیں ان کا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں چاروں طرف سے جتنا بھی ان کو پانی ملتا ہو وہ سبھی اکھٹا کر کے اپنے اندر لے لیتے ہیں ان سم پلانٹ لائک ڈیجرٹس پلانٹس اپی ڈرمیز ہیج اتھیک ویکشی کوٹنگ آف کیوٹنگ تو یہ دیکھو ایک کام پہلا میٹریل پڑھا تھا لینین ٹھیک ہے لینین کو میں نے کیا بولا تھا کہ یہ جو بھی سپیس ہے نا بیچ میں پلانٹ یہ سیلس کے بیچ میں انہوں کو ختم کرتا ہے اب کیوٹن کا کام کیا ہے پہلے کیوٹن کا کام ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے وارٹر جو کوالیٹی ہے وارٹر کی اس کو ٹھیک کرتا ہے مطلب پروف کرتا ہے وارٹر پروف مطلب کوئی خراب پانی نہ ہو کوئی جا اچھا پانی مطلب نورمل رکھتا ہے پانی کا لیول کو ٹھیک ہے تو ڈیجرٹ پلانٹ میں کیا بولا کہ جو اپی ڈرمیز ہے وہ کہاتے ہیں وہ موٹی ویکشی کوٹنگ ہوتی ہے جسے ہم کیوٹن کی جو آپ کو کیا کرتا ہے وارٹر کی کوالیٹی کو پتہ لگاتا ہے اس کے آؤٹر سرفیس پہ اب پوچھا کہ اس کے بارے میں ہم کیسے پتہ لگائی چلو آگے پڑھتے ہیں کیا ہے جو آپٹر لیئر برانچ کی ہے ٹھیک ہے وہ کیا الگ ہے کس سے آپٹر لیئر جو نئے ترے ہیں اس سے الگ ہوتی ہے اس پلانٹ گروہ آلڈر ڈاؤٹر پروٹیکٹیو ٹیسیو انڈرگو سرٹن چینج جیسے جیسے پلانٹ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی جو آؤٹر پروٹیکٹیو ٹیسیو ہیں وہ کیا ہوتی ہے چینج ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے سٹریپ آف سیکنری میری سٹرم لوگیٹیڈ ڈا پورٹیکس فارم لیئر آف سیل ویچ کنسیٹیوٹ دا کورک سیل آف کورک آر ڈیڈ ڈ اینڈ کمپیکٹلی آرینج ویڈاؤٹ انٹرسیلولر سپیز بولا کی جو سٹریپ ہے سیکنری میری سٹرم کی وہ کیا ہاں لوگیٹ ہوتی کورٹیکس فارم میں کس پہ شیل کی لیئر پر اپسن ہوتی ہے جسے ہم کورک بھی کہتے ہیں تو اس کورک شیل کورک کیا ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں اور کمپلیٹلی ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں آرینج رکھتے ہیں بینا کسی سپیز کے ٹھیک انٹرس پیز دے آلسو ہے سبسٹانس subst seaweed in their یety symmetry ٹھیک ہے in their wall that makes them Impress2 gases and water تو سوبرین کیا ہوتا ہے جو g sciences اور water کا مکڑشٹ ہوتا وہ پرவاتا ہے ٹھیک ہے plant by Un Bright In her wall that makes them یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے امپریسیو ٹو گیس ڈ ووٹر گیس ڈ ووٹر کو کیا کرتا ہے مکسٹر کرتا ہے ایک طرح تو یہ آپ کو پروٹیکٹیو ٹیسیو دے رہا ہے ڈائیگرام دیکھو گے اور یہ آپ کا ری پرچڑڈ اپیڈرمیس دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ نے نے کیا کرتے ہیں بنتے رہتے ہیں کورک شیل یہ آپ کو دے رہا ہے کورک شیل کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے یہ ڈیڑھ سیل ہوتے ہیں مرلتہ تنا ہوتا ہے تنا ہوتا ہے کہ اگر آپ خوات کو آڈ ہو گی تو وہ کیا ہوتا ہے الگ الگ دیکھتا ہے الگ الگ پارٹ میں ٹھوٹتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ٹیسیو الگ الگ ٹیسیو وہ تو یہ تھا آپ کا سیمپل پرمانیٹ ٹیسیو اب ہم پڑھیں گے کیا قمپلیکس پرمانیٹ ٹیسیو تو کمپلیکس پرمانیٹ ٹیسیو میں دو پارٹ ایمپورٹنٹ ہیں جیکھتیں کونہ سہ دوسری تیسیو میں تیسیو بھی ایک تیسیو تیسیو جانتیب ہے جو بھی ہم نے تیسیو مطلب تک پڑے تھے وہ سبھی کیا ہے ایک تیسیو مطلب تیسیو بھی جو ایک دوسری تیسیو دیکھا دیتے ہیں سیمپل پرماننٹ ٹیشو ایسی ٹیشو کو ہم کیا بولتے ہیں سیمپل پرماننٹ ٹیشو بولتے ہیں تو یہاں سب سیمپل پرماننٹ ٹیشو کی ڈیفنیشن دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہیں made of one type of cell which look like each other سیمپل پرماننٹ ٹیشو yet another type of پرماننٹ ٹیشو is complex ٹیشو اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ دوسرا کونسا ٹیشو ہوتا ہے complex پرماننٹ ٹیشو ہوتا ہے complex ٹیشو are made of more than one type of cell یہ ایک بہت طرح کی سیل سے بنا ہوتا ہے all these cell coordinates to perform common function یہاں پہ سبھی سیلز مطلب جو بھی سیل ہیں وہ اپنا اپنا کام کرے گی جیسے کی جائلوم and film اس کے ایک جامپل دیئے گئے ہیں کہ جائلوم کیا کام کرے گا film کیا کام کرے گا تو جائلوم اور اور فیلم کے بارے پڑے ہی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے they are both conducting tissue and constitute a vascular bundle تو یہ دونے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں vascular bundle کا کام کرتے ہیں vascular tissue is a distinctive feature of complex plant one that has made possible their survival in terrestrial environment تو یہ دونوں کام کیا کرتے ہیں کی کسی بھی situation میں یہ terrestrial environment مطلب کسی بھی environment میں کیا کرتے ہیں پلانٹ کا survival کا کام کرتے ہیں soving a section of stem can you see different type of shell in the vascular bundle تو آپ کو بتایا گی آپ کو کوئی ڈیاغرام دیا ہے کہ اس میں different type of vascular bundle بتانے ہیں جائرام کے پارے ہیں جائرام کے پارے ہیں بتانے کے پارے ہیں جائرام کبھی ڈالا ہم بھائے سوٹ اور جائلم پرانکائما اور جائلم فائبرس ہوتے ہیں چار جیسے ہیں تریجیٹ اینڈ ویسل ہےو تھیک ویسل کی جو ویل ہوتے ہیں وہ موٹی ہوتے ہیں اور مینی آرڈیڈ سیل وین مرچو جب یہ بڑے ہوتے ہیں جب ان کی بہت زیادہ سیل کے ہوتے ہیں دیڈ ہوتے ہیں تریجیٹ اینڈ ویسل آر تیبولر سٹریکچر تریجیٹ اور ویسل کونسی سٹریکچر کی ہوتے ہیں تیبولر سٹریکچر کے ہوتے ہیں جیس اللونو دیم ٹو ٹرانسپورٹ وارٹر اینڈ منریل وارٹیکل تو یہ کیا کام کرتے ہیں کی وارٹر اور منیلز کو کیا کام کرتے ہیں نیچ سے لے کے اوپر تک وارٹر اور منیلز کو پہنچاتے ہیں دہ پینڈ کائمہ سٹور آر فوڈ تو اس میں جو پینڈ کائمہ ہوتے ہیں وہ منیلز سے جو فوڈ ملتا ہے وارٹر سے جو فوڈ ملتا ہے اس کو سٹور رکتا ہے ہے جائلہ فائبرز آر میلی سپورٹیو ان فنکشن تو جائلہ فائبر کیا کرتے ہیں ان سے بھی کو کرنے میں بہت امپورٹنٹ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پر جائلہ کے بارے ان پڑھا تھا ہم نے تو جائلہ امید کرتا ہوں جائلہ آپ کو سمجھا ہے ہوگا آگے پڑھتے ہیں فیلوم فیلوم is made of five type of کو کون کو اسے ٹیوب کے پٹ gobیائنے کا آیا ہی ہیں تو ہے کیونساں ہے وہ چونکہ اس میں سереتھی چلدت کو بڑھتے ہیں to liquide cars دوسری ہوں جائلہ پڑھ کوفیٹ بہ чувائم کیونس طور پہ آمے پڑھتے ہیں من خگوٹ کہ نہیں جائلہ دوسری آرین موڈشگان خ طور پڑھ ٹک کی لائے gے جائلہ الفیر سے ہیٹ اسی tôش интерنٹ وOne нос فیم کیلہ پہ sorry ہوں سیو ٹیوب آر ٹیوبولیس سیلس ویڈ پر فونڈ وار جو سیو ٹیوب کیا کرتے ہیں سیل کے چاروں طرف ایک والکب نیرمان کرتے ہیں فلوم ٹرانسپورٹ فوڈ فروم لیو ٹو آدھر پارٹ آو دا پلانٹ فلوم کیا کام کرتے ہیں جو لیو ہے جو پتے ہیں پلانٹ کے اس سے فوڈ گین کرتا اور پلانٹ کے باقی حیثوں میں پہنچا دیتا ہے ایکسپیکٹ فلوم فائبر آدھر فلوم شیل آر لیوینگ سیل فلوم فائبر کے ساتھ شاہد فلوم شیل بھی کیا ہوتے ہیں لیوینگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈائیگرام دیا ہوا ہے ہاں ڈریجیٹ ویسل جائلن یا پہ جائلن کا دیا ہوا ہے جائلن پرینڈ کا ایمہ اور یہ آپ کا نیچے فلوم کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپٹر ختم چپ پوائنٹ یہ ہے سوری جو آپ کا پلانٹ کا پلانٹ ٹیسیو ہے وہ ختم ہو گیا تو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں ٹریجیٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں پیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسل اس میں بھی کیا ہوتے ہیں پیٹس ہوتے ہیں کیوں کہ ہم نے پڑھا تھا ٹریجیٹ اور وہ سلس کیا ہوتے ہیں دونوں ایک ہی ٹائپ کہ ہوتے ہیں دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے اب آگے جائلن پرینڈ کا ایمہ جائلن پرینڈ کا میں کے اندر کیا ہوتا ہے سائٹوپلاہزم ہوتا ہے اور نیوگلیس ہوتے ہیں تو لا سٹ ڈیگرام دیکھتے ہیں فلوم کا تو فلوم میں کون کون سے ہوتے ہیں شیو پلیٹ ہوتے ہیں ڈیو بھوتے ہیں پرنٹ کا امورٹ ہے ٹھیک ہے اور کمپینیاں سیل ہوتے ہیں جو ایک دو سے وہ کیا کرتے ہیں جو جوڑے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا پلانٹ ٹیسیو کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے کچھ کوشن دیکھ لیتا ہے تو فرسٹ کوشن کیا بولا ہے کہ نیم ٹائپ آف سیمپل ٹیسیو دیکھو سیمپل پرمانیٹ کے اندرہ ہم نے تین ٹائپ آف سیل پڑھے تین ٹائپ آف ٹیسیو پڑھے تھے لوگ میں آپ کو آج سے بڑھا دیتا ہوں کہ تین ٹائپ آف ٹیسیو پڑھے تھے کون کون سے پڑھے تھے نمبر ایک پڑھا تھا پینڈ کا ایما یاد ہو آپ کو دوسرہ جو پڑھا تھا وہ کون سا پڑھا تھا کولن کا ایما اور تیسرہ جو پڑھا تھا وہ کون سا پڑھا تھا سیکلرین کا ایما یہ تین ہو چیز پڑھے تھے تو یہ ہی آپ کے کیا ہوگی سیمپل ٹیسیوز کے ٹائپ آف ٹھیک سیکنڈ کوشن دیکھتے ہیں سیکنڈ میں کیا بولا ہے کہ where is apical meristem found تو تین ٹائپ آف meristem پڑھا تھا کیا کیا پڑھا تھا کہ ایک تو apical پڑھا تھا دوسرا کون سا پڑھا تھا intercellular پڑھا تھا اور تیسرا کون سا پڑھا تھا پڑھا تھا اپک بچھا گیا کہ کہاں کا پڑھا تھا تو apical کے بارے ماں آپ کیا کہو گے ایک تو آپ کا یہ پڑھا تھا tip of the step اور آپ کا دوسرا کون سا پڑھا تھا tip of roots مطلب بالکل جو جڈ ہوتے ہیں اس کے نیچے پڑھا تھا اور intercellular کون سا پڑھا تھا یہ تو آپ کا بیچ میں پڑھا تھا پڑھا تھا center میں یا پھر آپ کا جو leaf جو الگ سے تنا نکل جاتا وہاں پڑھا جاتا اور lateral کیا پڑھا جاتا stem میں پڑھا جاتا نیچے ڈاؤن تو یہ تین چیز یاد اٹھنا ابھی تو اس میں apical کے بارے پوچھتا apical کے بارے میں یہ انسر دوگی tip of the stem and tip of the root جو آپ نے پڑھا تھا third question دیکھتے ہیں third question کے بارے میں اس نے کیا بولا ہے which tissue make up husk of coconut تو سیمپل سی چیز ہے coconut کا husk کیا ساتھ ہے dead cell کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو سمجھ کریں dead cell کا ہوتا ہے okay dead cell میں کونسا پڑھا تھا آپ نے last والا پہنچا تھا secleran 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 ہارڈ بھی ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی پتہ لگا یہ بھی ہوتا ٹھیک ہے تو وہ dead cell ہوتے ہیں تو secleran قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب usk of coconut کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا answer آ جائے تو لاسٹ کوشن ہے what are the constitute of philom constitute of philom میں ہم نے past type پڑھی تھی تو constitute of philom کیا تھا جو past type پڑھی تھی میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کیا ہے sieve tube بڑھا تھا second کیا پڑھا تھا sieve cell third کیا پڑھا تھا companion cell cell پڑھا تھا companion cells پڑھا تھا force کیا پڑھا تھے philom fiber پڑھے تھے philom fiber اور جو لاسٹ پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا philom pancaya میں پڑھا تھا ٹھیک ہے pancaya پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ تو آپ کے philom کے ہیں اگر آپ سے وہ پوچھ لے کیا جائلم میں کون سے کون سے constitute ہیں تو آپ کیا بتا ہوئے کہ ایک تو transit ہوتا ہے transit دوسرا ہوتا ہے کیا vesicle پڑھا تھا تیر سے کیا ہوتا ہے جائلم fiber اور جو لاسٹ ہوتا ہے جو تھا وہ کام ساتھا جائلم پرم پائم آؤ ٹھیک ہے تو تو آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا تو آپ یاد رہنا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو پہ ستنا ہے thank you ہم نے ایش دیت سے ہوتا ہے